الحمدللہ رب العالمين و السلام و السلام و علیہ رب العالمين و المفصلین نبینا محمد و علی آلہ و صحبہ اجمعین و من تبیہم بے احسان الہ یوم الدین آج کے اس درس میں ان دو چیزوں سے متعلق گفتگو ہوگی پہلی چیز ہے بہلا موضوع ہے الفرق بين الفقہ و الشریعہ کی شریعت اور فقہ کے اندر کیا فرق ہے آپ لوگ کے کیا خیال شریعت اور فقہ میں فرق ہے یا نہیں ہے شریعت میں اور فقہ میں فرق ہے یا نہیں ہے جی جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ فرق ہے اپنا حاضر باقی لوگ سارے لوگ کے فرق نہیں ہے دیکھیں فقہ کے بارے میں میں نے کیا بتایا پہلی آپ کو میں نے بتایا تھا فقہ کا مطلب کیا ہوتا ہے گہری سمجھ اور فقہ کی تعریف کرتے ہوئے میں میں نے کیا کہا تھا العلم بالاخکام شریعت شریعت کے عملی احکام کا علم اس کے تفصیلی دلائل کے ذریعے سے شریعت کے تفصیلی دلائل کے ذریعے شریعت کے عملی احکام کا نام کیا ہے فقہ تو جو جانتے ہیں ہم اس جاننے کا نام فقہ ہے جو ہم سمجھ رہے ہیں جو بھی یعنی فقیر نے عالم نے جو بھی سمجھا مفتی نے تو وہ سمجھ جو ہے وہ کیا ہے فقہ لیکن شریعت کیا ہے یہ دلیل قرآن اور حدیث جو ہے یہ یہ شریعت قرآن اور حدیث جو ہے شریعت ہے اور جو ہم سمجھتے ہیں شریعت کی روشنی میں وہ کیا ہے وہ فقہ تو فقہ اور شریعت کے دلویان کیا فرق ہوا کہ سب سے پہلی چیز جو ہے شریعت جو ہے معصومن الخطہ تو اس کے اندر کسی طرح کی کوئی خطہ نہیں اور فقہ جو ہے فقہ کے اندر غلطی ہو سکتی ہے نا اس لئے کہ میری سمجھ آپ کی سمجھ سے مختلف ہے ان کی سمجھ تیسرے کی سمجھ چوتھے کی سمجھ سے مختلف ہے تو پہلی چیز یہ ہے کہ شریعت جو ہے یہ معصومن الخطہ ہے یعنی اس کے اندر کسی طرح کی کوئی غلطی نہیں ہے اور فقہ کے اندر غلطی ہو سکتی ہے دوسری چیز شریعت کیا ہے یہ وحی ہے شریعت کیا ہے وحی ہے وہ جو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کیا وہ وحی جو ہے یہ شریعت اور فقہ کیا ہے فقہ جو ہے یہ وحی نہیں بلکہ فقہ جو ہے یہ ہماری اپنی سمجھ ہے فقہ جو ہے ہماری اپنی سمجھ ہے یعنی شریعت جو ہے یہ وحی ہے اور فقہ ہماری اپنی سمجھ ہے شریعت جو ہے یہ اس کے اندر کسی طرح کی غلطی نہیں اور فقہ کے اندر غلطی ہو سکتی ہے تو یہ ہے یعنی یعنی فقہ اور شریعت کے درمیان فرق فقہ کے درمیان جو اختلافات ہوئے ہیں ایک ایک مسئلے کے انصر کئی ایک قول جو ہے فقہ سے ثابت ہیں تو ان اسباب کے اختلافات کیا ہیں ان اسباب کے اختلافات کیا ہیں سب سے پہلا سبب کہ ان تک جو ہے دلیل نہیں ہوئی ایسا ممکن ہے نا یعنی یہ ممکن نہیں ہے کہ ہر انسان کے پاس ہر فقیر کے پاس ساری کی ساری دلیل پہنچی ہو یہ ممکن نہیں اس لیے ممکن نہیں کہ اس زمانے میں جو ہے ایک ایک صحابی سے ایک ایک حدیث حاصل کرنے کے لئے لوگ جو ہے سیکڑوں میل کا سفر کیا کرتے تھے جو ہے مدینے سے جو ہے بغداد تک کا سفر کرتے تھے کفا اور بسرا کے سفر کرتے تھے بسرا والے کفا بسرا اور مصر والے جو ہے مکہ اور مدینے کے سفر کرتے تھے تو اور جو ہے نہ تو وہ انٹرنیٹ کے زمانہ تھا کہ ساری کی ساری چیزیں جمع کر دی گئی تھی جب چاہے ہیں جہاں سے چاہے ہیں تلاش لیں ایسی بھی بات نہیں تھی بلکہ ایک ایک حدیث کو حاصل کرنے کے لئے لوگ جو ہے پیتل سفر کیا کرتے تھے تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ان تک دلیل کا نہ پہنچنا پچھلے سال جو لیول ون میں تھے سب سے پہلی چیز رہنا پہنچنا چیز رہنا پہنچنا 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 آخے مجھیک مجھیک آپ پھلاو پھلاو ہمیں جب آخر مجھیک جیسے ساکرہ ساکرہ او مجھیک کھل مجھیک تمنی مجھیک اور یہ چیز ممکن کیونکہ صحابہ کرام میں سے بھی بہت صحابہ کرام ایسے ہوئے تو ان تک بھی جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دلیل نہیں ہوں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ سب ہی لوگ جانتے ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے بخاری اور مسلم کے اندر کہ انہوں نے اپنے پڑوسی کے ساتھ باری متعین کری ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ حاضر ہوتے تھے اور دوسرے دن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوتے رات میں جب اکٹے ہوتے تو دن بھر کی سارے کے سارے واقعہ ایک دوسرے کو سنایا کرتے تھے کہ آج ایسا ہوا ایسا ہوا ایسا ہوا لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جو کی پہلے پہلے اسلام کے اندر داخی ہوئے اور ان کے بارے میں نبی صلی اللہ خاموشی سے جائیں خاموشی سے آئیں اندر آتے ہوئے جاتے ہوئے کسی سے کوئی بات نہیں کرنی اس لیے کہ آج کا سبق جو ہے بہت ہی زیادہ اہم تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اتنے زیادہ حریص تھے جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہا کرتے تھے کہ میں داخل ہوا میرے ساتھ ابو بکر اور عمر آئے میں نکلا اور میرے ساتھ ابو بکر اور عمر نکلے کہیں پہ بھی جاتے تھے ہمیشہ ابو بکر اور عمر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا کرتے اس کے باوجود بھی چھوٹے چھوٹے مسائل میں سے بھی بہت سارے مسائل ایسے آتے تھے جن کے بارے میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قیم نہیں ہوتا ایک مسئلہ تھا استعزان کا اجاز طلب کرنے کا اجاز طلب کرنے کا ایک مسئلہ تھا چنانچہ اجاز طلب کرنے والی حدیث جو ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک نہیں پہنچی تھا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ابو موسیٰ علیہ شریعت موسیٰ علیہ شریح ہے اور آ کر انہوں نے سلام کیا سلام کرنے کے بعد میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کا جواب انہوں نے دیا لیکن وہ سنے نہیں یا یہ ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہوں نے آہستگی سے جواب دیا تین مرتبہ سلام کرنے کے بعد میں وہ واپس ہونے لگے اس کے بعد میں دوسرے دن جب ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ کیوں واپس چلے گئے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہوں نے کہا کہ کیوں وہاں پہ چلے گئے تو ابو موسیٰ علیہ شریح نے کہا کہ اس لیے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ تم لوگ تین مرتبہ اجاز طلب کرو اگر اجاز ملتی ہے تو صحیح ہے نہیں تو واپس آ جاؤ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا تو تم اس کی دلیل دوگے یعنی پروف کرو گئی اپنی اس بات کو یا تو پھر میں تمہارے گردن کو توڑ دوں گا ابو موسیٰ عشری جو ہے اب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلالی آدمی ابو موسیٰ عشری جو ہے بھاگتے بھاگتے انساریوں کے پاس آر انہوں نے کہا کہ اے انساریوں کی جماعت میرے ساتھ ایسا ایسا ہوگی عمر کہہ رہے ہیں یا تو گواہ دو یا یہ ہے کہ میں تمہاری گردن مرود دوں گا چنانچہ انہوں نے کہا تمہارے ساتھ ہم میں جو بیٹھے ہوئے ہیں ان میں جو سب سے چھوٹا بچہ ہے وہی آپ کے ساتھ جائے گا اس مسئلے کی گواہی دینے کے لئے اس لئے کہ یہ ایسا مسئلہ ہے کہ ہر کوئی جانتا ہے چھوٹا چھوٹا بچہ بھی اس مسئلے کے بارے میں جانتا ہے تنانچہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو موسیٰ عشری کے ساتھ گئے اور جا کر انہوں نے گواہی دی تو بات یہ تھی کہ فقیم نے جب کسی بھی مسئلے کے اندر فتوہ دیا تو فتوہ دیتے وقت اس تک وہ دلیل پہنکی نہیں تھی چنانچہ اس نے اجتہاد کیا اور اجتہاد کی روشنی میں اس نے فتوہ دیا لہذا اس کا قول یا اس کا فتوہ دوسرے کے فتوے سے مختلف ہو گیا افتلاف کی دوسری سبب کیا ہے کہ یہ حدیث تو پہنچی لیکن حدیث نقل کرنے والوں پر انہوں نے اعتماد نہیں کیا بھروسہ نہیں کیا حدیث پہنچی لیکن حدیث جو پہنچانے والا ہے اس پر انہوں نے بھروسہ نہیں کیا بھروسہ نہیں کرنے نہ کرنے کے کئی ایک سباب ہوتے ہیں بھروسہ نہ کرنے کے کئی ایک سباب ہوتے ہیں ایک سبب تو یہ ہوتا جب حدیث کی کتابیں جب پڑھیں گے تو اس کے علماء اکرام نے بیان کیا ہے کہ یا تو اس کا حافظہ کمزور ہے یا آدمی جو ہے حفظ کرتا لیکن بھوئی لاتا ہے ہم میں سے ہوتا ہے بہت سارے لوگوں کے ساتھ ایک آدمی کوئی چیز یا آپ کیا سے بھول گیا دوسری چیز یہ ہے کہ یا تو وہ لوگوں کے یعنی ایسا بھی ہوا ہو کہ معاملات کے اندر اس نے کسی مسئلے کے اندر جھوٹ بولا اگر معاملہ کرتے ہوئے کسی کے ساتھ اس نے جھوٹ بولا تو پھر لوگ اس کی حدیث کو قبول نہیں کرتے یا یہ ہے کہ اس نے کسی طرح کی کوئی بدات کی تو پھر بداتی کی حدیث کو بھی جو ہے وہ لوگ قبول نہیں کرتے بہت سارے اسباب تھے جس کی وجہ سے یا یہ ہے کہ جس سے وہ حدیث بیان کر رہا ہے اس سے اس نے ملاقات ہی نہ کی ان دونوں کی ملاقات ثابت نہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں کے بیچ میں کوئی ہے اب جو دونوں کے بیچ میں ہے وہ پتہ نہیں کون ہے سچا ہے جھوٹا ہے کیسے ہے اس کے بارے میں کوئی خبر نہیں تو پھر ایسی صورت میں اس حدیث کو وہ لوگ قبول نہیں کرتے تھے ایک آرمی کے پاس ایک آرمی تک ان تک جو ہے وہ یعنی ایک بات جو ہے صحیح سنت کے ساتھ پہنچتی ہے دوسرے آرمی کے پاس وہ بات جو ہے صحیح سنت کے ساتھ نہیں پہنچتی تو حدیث تو پہنچی لیکن یہ ہے کہ صحیح سنت کے ساتھ نہیں پہنچتی ہے جس نے ان تک اس حدیث کو پہنچایا اس کے اوپر انہوں نے حروسہ نہیں کی اور عام طور پہ آپ یہ دیکھیں گے عام طور پر آپ یہ دیکھیں گے کہ ایمہ سلاسا یعنی امام امام مالک امام شافی اور امام احمد بہت سارے فقی مسائل میں ان تینوں کی رائے ایک ہے امام مالک امام شافی اور امام احمد اور امام حنیفہ کے رائے جلکل ان کے رائے سے مختلی سے جانتے ہیں کیوں جانتے ہیں کیوں ایسا ہوا بہت سارے مسائل ایسے ہیں کہ اس میں امام مالک امام شاسی اور امام احمد ان تینوں کی رائے ایک اور امام حریفہ کی رائے جو ہیں ان تینوں سے الگ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے آپ جانتے ہیں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جانتے ہیں ان کے ساتھ کیا ہوا تھا ان کو شہید کیا گیا تھا کن لوگوں نے شہید کیا تھا جو جانتے ہیں بسر کے لوگوں نے بسر کے لوگوں نے اور بسر کے لوگوں نے اور بسرہ والوں نے عبداللہ ابن سبا ایک یہودی تھا عبداللہ ابن سبا یہودی تھا اس نے جو ہے یعنی اصلی یہ یہودی تھا اور اسلام کے اندر داخل ہوا اسلام کو برباد کرنے کے لئے جس طرح سے عیسائیت کو یہودیوں نے برباد کیا اسی طرح سے اسلام کو برباد کرنے کے لئے اس نے اسلام کا جوغہ بہنا اور پھر اس کے بعد میں یہ اور الی رضی اللہ عنہ کی طرف لوگوں کو مائل کرنا شروع کیا کیaria خلافت کے زیادہ عقدا علی رضی اللہ عنہ انہوں ہیں اور اسمان inhas اندھے なہم خلافت کے عقدا نہیں ہیں کیوں کئی ایک اسباب اس نے بیان کیا اس لئے کیا عثمان رضی اللہ عنہ بدر میں شریک نہیں اس لیے کہ عثمان رضی اللہ عنہ صلح ہدیویا کے اندر شریک نہیں اس لیے کہ عثمان رضی اللہ عنہ نے مکہ کے اندر منہ میں نمازیں جو ہے پوری پڑھی جو عمر اور یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبد بکر اور عمر کے سنت کے خلاف یہ اس طرح کے مسائل بیان کر کے جو ہے اس نے لوگوں کو عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف بھڑکانے شروع کیا اور کیونکہ صرف بھڑکانا کافی نہیں تھا ضروری سی بات تھی کہ ان کے مقابل میں کسی ایک ایسے آدمی کو لے کر آنا ضروری تھا جرکے اوپر لوگ بروسہ کرتے تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کو جو ہے نا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کی خلافت کی طرف یہ لوگوں کو دعوت دینا شروع کیا اور اس طریقے سے کوفہ بسرہ اور مصر سے لوگوں کو اکٹھا کیا اور آ کر جو ہے ان لوگوں نے مدینہ کے اوپر حملہ دی پہلی بار یہ لوگ آئے حملہ کرنے کی کوشش کی لیکن صحابہ کرام نے ان کو سمجھایا اور یہ واپس چلے گئے لیکن پھر راستے سے جو ہے پھر دوبارہ پلٹ کر آئے اس لیے کہ اس نے دیکھا کہ جو ہمارا مقصد تھا وہ تو پورا نہیں ہوا اس لیے دوبارہ پلٹ کر آئے اور پلٹ کر آنے کے بعد میں پھر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا محاصرہ کیا اور یہاں تک کہ ان کو شہید کیا گیا اس میں بہت ساری روایتیں جو ہے نا وہ شیعی روایتیں جس کے اوپر بروسہ نہیں کیا جا سکتے شیعیوں کے ذریعے سے روایت کی مشیعیوں کے سارے سوال میں سوالوں کا جواب نہیں دے سکتے اس لیے کیا یہ ایسا مسئلہ ہے نا کہ لوگوں کے پاس بہت سارے سوال ہیں وہی نہیں بہت سارے کے سارے صاحب اکرام موجود تھے مدینہ کے اندر یعنی صاحب اکرام موجود تھے ان کی اولاد موجود تھی لیکن بہرحال ان کے گھر کا محاصرہ ہوا اور ان کو جوہدہ شہید کیا گیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں پیشنگوئی بھی کی تھی اور یہ بھی کہا تھا کہ لوگ جب تم سے خلافت کو چھیننا چاہیں تو پھر اس وقت تم ان کی بات کو قبول مت کرنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ آنہوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حصیت کی تھی تو اس طرح سے عثمان رضی اللہ تعالیٰ آنہوں کو شہید کیا گیا شہادت کے بعد میں یہ امت دو حصوں میں بٹ گئی شہادت کے بعد یہ امت دو حصوں میں بٹ گئی ایک طرف علی رضی اللہ تعالیٰ آنہوں تھے اور دوسرے طرف امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ آنہوں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ آنہوں کی رشتداری تھی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی انہیں شام کا گورنر بنایا تھا چنانچہ اس اختلاف کے بعد میں شہادت کے بعد میں دونوں کے درمیان اختلاف ہوا اختلاف اس بات پہ کہ معاملہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا مطالبہ کرتے تھے کہ پہلے جو ہے اس کے قاتلوں سے بدلہ دیا جائے پھر اس کے بعد میں بیعت کریں گے علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موقف یہ تھی کہ پہلے بیعت کرو پھر اس کے بعد میں یعنی ان کے قاتلوں سے بدلہ لیں گے اس طریقے سے جو ہے یعنی دونوں کے درمیان اختلاف ہویا اور اس اختلاف کے نتیجے میں جنگے جمل اور جنگے سفین بھی ہوا اسی اختلاف کے نتیجے میں جنگے جمل اور جنگے سفین بھی ہوا حالات اس قدر یعنی نازبت ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کے بجائے کوفہ کو انہوں نے دار الخلافت بنے اب تک دار الخلافت مدینہ تھا لیکن مدینہ کے بجائے کوفہ کو انہوں نے دار الخلافت بنائے لیکن یہ لوگ جو تھے جنہوں نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف لوگوں کو بھڑکایا تھا وہ لوگ یعنی اسلام پسند نہیں تھے وہ شر پسند تھے جو اسلام کے اندر فتنہ اور فساد فیلانا چاہ رہے تھے چنانچہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یعنی کوفہ کے اندر انہوں نے دار الخلافت بنا لی تو پھر اس کے بعد میں کیا ہوا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کو شہید کیا گیا کل لوگوں نے شہید کیا کفہ والوں ہی نے شہید کیا کفہ والوں ہی نے ان کو شہید کیا پھر اس کے بعد میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد میں حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا گیا چھے مہینے تک حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ رہے پھر اس کے بعد میں انہوں نے خلافت سے سبکدوشی اختیار کر لی اور معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر انہوں نے بیعت کر لی اور اسی کی پیشنگوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی کہ ان ابنی هذا لسید سیصلح اللہ به بین فئتین عظیمتین من المسلمین کہ میرا یہ بیٹا سید ہے اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھوں پر مسلمانوں کی دو عظیم ترین جماعت کے درمیان سلح کرائے گا اور اس سال کو جو ہے عاموس سلح بولتے ہیں جس سال حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے شبکدوشی اختیار کی اور معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر بیعت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کیا ہوا ان کو ظہر دی گئی اوفا والوں نے ان کو ظہر دیا اور ان کو بھی ان کو شہید کر دیا پھر اس کے بعد میں حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے خاندان والوں کے ساتھ کہاں آگئے مدینہ آگئے مدینہ آگئے ٹھیک ہے مدینہ آنے کے بعد میں جب یہ مدینہ آگئے معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جب تک باہیات تھے تب تب کوئی مسئلہ نہیں تھا ان کی وفات کے بعد میں جب یہ یزید کے ہاتھ پر لوگوں نے بیعت کی تو پھر کوفہ والوں نے اپنی شیطانی شروع کی اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ خطو کتابت انہوں نے شروع کیا کہ آپ آئیں آپ کو ہم خلیفہ بنانے کے لیے تیار ہیں آپ کی ہاتھ پہ بیعت کرنے کے لیے ہم تیار ہیں چنانچہ حسین رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ سے کہاں آئے مکہ آئے اور مکہ سے پھر جو ہے کوفہ کیلئے نکلے جب مکہ آئے تو وہاں پہ جو بڑے بڑے صحابے کرام موجود تھے عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن عمر جو بڑے صحابے کرام تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان کی تو سب کی وفات ہو گئی تھی لیکن اس زمانے میں جو بچے صحابے کرام تھے جیسے عبداللہ بن عمر عبداللہ بن عباس یہ ان بچوں میں بڑے تھے تو ان لوگوں نے جو ہے ان کو سمجھایا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو سمجھایا کہ آپ نہ جائیں وہاں پہ اور یہ لوگ جو ہے آپ کو یعنی کبھی بھی دھوکہ دے سکتے لیکن اسی بیجھ جو ہے حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے گزن مسلم بن عقیل کو مسلم بن عقیل مسلم بن عقیل بن عبو طالب ابو طالب کے لڑکوں میں سے عقیل بھی ہیں اور ابو طالب کے لڑکوں میں سے علی بن عبی طالب عقیل بن عبی طالب تو انہوں نے اپنے کزن مسلم کو بھیجا کوفہ کہ جائے وہاں پہ جا کے وہاں کے حالات کا جائزہ لیں کہ حالات کیسے جو آج پہلی مرکبہ آئے وہ لوگ نہیں آئے ساری آگے جو بہت سے واپس آئے وہ پہلے سے آئے جنہوں نے فارم کیا ہوئی جائے تو علی رضی اللہ مسلم بن عقیل کو جو ہے نا انہوں نے کوفہ بھیجا جب وہاں گئے ہیں وہاں پہ جا کر جب انہوں نے حالات کا جائزہ لیا تو اس وقت سارے لوگوں نے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یعنی جو لوگ مخالف تھے ان لوگوں نے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے انہوں نے بیعت لے لی مسلم بن عقیل کے ہاتھ میں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے انہوں نے بیعت لے لے جب عبیدلہ ابن زیاد اور پھر اس کے بعد میں انہوں نے خط بھیج دیا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھ دیا کہ یہاں پہ سارے لوگ آپ کو خلیفہ بنانے کے لیے تیار ہیں اس لیے آپ یہاں پہ آ جائیں جب عبیدلہ ابن زیاد کو پتا چلا عبیدلہ ابن زیاد کون تھا کوفہ کا گورنر تھا یزید کی طرف سے کوفہ کا گورنر تھا بلکہ ان سے پہلے جو ہے امیر معاملہ کی طرف سے بھی کوفہ کا گورنر وہی تھا عبیدلہ ابن زیاد ہی تھا جب عبیدلہ ابن زیاد کو اس کی خبر ہوئی کہ مسلم بن عقیل حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بیعت لے رہے ہیں تو انہوں نے مسلم بن عقیل کو تلاش کرنا شروع کی کافی کوشش کے بعد میں مسلم بن عقیل کو اس نے پکڑا پکڑنے کے بعد میں انہیں قتل کر کے ان کے جسم کو جو ہے کوفہ کے دروازے پر لٹکا دیا پھر اس کے بعد میں جب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب انہوں نے خبر ملی تو وہ مکہ سے جو ہے کوفہ کے لیے نکل چکے تھے راستے میں جب خبر راستے میں پھر خبر ملتی ہے کہ مسلم بن عقیل کو قتل کر دیا گیا وہاں پہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس ہونا چاہے لیکن جو دوسرے لوگ تھے یعنی انہیں کے خاندان کے مسلم بن عقیل کے کہ اولاد اور دوسرے لوگ تو وہ لوگ جو ہے واپس ہونے کے لیے تیار نہیں ہوئے اور یہاں تک کہ یہ لوگ کربلا تک پہنچے کربلا میں پہنچنے کے بعد میں کیا ہوتے کیا ہوا کیا کوفہ والوں نے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ دیا اجزام لگاتے ہیں یزید کے اوپر یہ شیئے دراصل اپنے جرم کو چھپانے کے لیے کو ہے نا یزید کو یہ لوگ متہم کر دیں ورنہ یہی لوگ ہیں جنہوں نے یہی لوگ ہیں جنہوں نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا انہوں نے ہی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا انہوں نے ہی حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا اور انہوں نے ہی اخیر میں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صحیحات خیانت کی انہیں بلایا اور انہیں شہید کرائے عبداللہ ابن زیاد یہ خبیز کسیم کا گورنر تھا لیکن کوفیوں کی جو حالت تھی اس حالت کے اعتبار سے وہی تھا جو ان کو کنٹرول کیے ہوئے تھا اسی لیے یزید کو خبر ہونے کے باوجود بھی یزید نے عبداللہ ابن زیاد کو معذول نہیں کیا اس لیے کہ وہ بہت ہی سخت تھا اور وہ کوفیوں کو اپنے کنٹرول میں کیے ہوئے تھے اسی لیے عبداللہ ابن زیاد کو اس نے معذول نہیں کیا لیکن تاریخ ابن کثیر اور دوسری جو تاریخ کی جو معتبر کتابیں ہیں سنت اور جماعت کو اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جب یزید کو اس کی خبر ملی تو اس نے کہا تھا لعنت اللہ علیہ عبید اللہ کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت عبید اللہ کے اوپر اور اس وقت کے جو قصے اور کہانیاں ہیں جس کو شیعوں نے بیان کیا کہ آلِ بیعت کے ساتھ ان کو ننگا کیا گیا اور ان کے جسم کے اوپر کپڑے نہیں تھے اور اونٹ کے جو ہے کوہان اتنے اونچے ہو گئے کہ ان کا جسم کا پردہ ہوا یہ ساری کی ساری روایتیں جھوٹی ہیں کوفیوں کی گڑھی ہوئی ہیں بلکہ جو معتبر تاریخ کی کتابیں ہیں اس کے اندر یہ ہے کہ یزید نے جو ہے سب کی تقریم کی عزت کی اور انہیں عزت کے ساتھ واپس مدینہ میں جائے بارہ اس طرح کے حالات سے کوفہ کے اور انہی حالات کے اندر امام حنیفہ کی وہاں پہ ولادت گئی اس لیے کوفہ والے کسی سے بھی حدیث آسانی سے قبول نہیں کیا کرتے جب وہ کسی سے حدیث لیتے تھے تو بہت ہی چھان فٹک کے بعد میں اور بہت ہی زیادہ اس کے اوپر غور فکر کرنے کے بعد میں وہ حدیث کو لیتے تھے نہیں تو پھر جو ہے وہ اپنی رائے کو استعمال کرتے تھے نہیں اجتہاد کرتے تھے اپنے اقل کو استعمال کرتے تھے اسی لیے جو ہے یعنی احناف کو اہل الرائے بھی کہا جاتا ہے اور ان تینوں کو مالکی شافی اور ہنبلی کو اہل الحدیث کہا جاتا ہے اس لیے کہ انہوں نے حدیث کو زیادہ استعمال کیا اپنی رائے کے مقابلے میں حدیث کو زیادہ استعمال کیا کیونکہ وہاں پہ مدینہ کے اندر اور مکہ کے اندر صحابے کرام موجود تھے اور ان کے اولاد موجود تھے جن سے انہوں نے حدیث کو لیا اور یہ تینوں کے تینے ایک دوسروں کے استاد اور شاگرد امام مالی کے شاگرد امام شافی ہے امام شافی کے شاگرد امام احمد تو یہ سارے مسائل تھے جس کی وجہ سے جو ہے یعنی بہت سارے مسائل کے اندر آپ دیکھیں گے کہ امام حنیفہ کی رائے جو ہے ان تینوں سے جو ہے مختلف کیونکہ انہوں نے نس کے بجائے رائے کا زیادہ استعمال کیا اگر کوئی حدیث ان تک پہنچی ہے لیکن وہ حدیث ان تک صحیح سنت سے نہیں پہنچی دوسروں کے پاس صحیح سنت سے پہنچی لیکن ان تک جو ہے صحیح سنت کے ساتھ نہیں پہنچی یا ایسے لوگوں کے ذریعے سے پہنچی جس کے اوپر ان کا اعتبار نہیں تھا تو انہوں نے اس حدیث کو قبول نہیں کیا بلکہ اس کے مقابل میں اپنی رائے کو استعمال کیا تو اختلاف کے دوسرا سبب یہ ہے اختلاف کا دوسرا سبب یہ ہے کہ حدیث پہنچی لیکن ایسے لوگوں کے ذریعے سے پہنچی جس کے اوپر انہوں نے حروسہ نہیں کیا اختلاف کے اسواب میں سے تیسرا سبب جو ہے کہ حدیث تو پہنچی لیکن اسے وہ بھول گیا حدیث پہنچی لیکن اسے بھول گیا یعنی ایک آدمی تک جو ہے نے حدیث پہنچی ہم سب بھی بہت ساری باتیں پہنچتی ہیں لیکن ہم بھول جاتے ہیں یاد نہیں رہا جاتی ہیں لیکن پھر جب یاد دلاتے ہیں تو وہ چیز یاد آ جاتی ہے اور بسا وقت ایسا بھی ہوتا ہے کہ یاد دلانے کے باوجود بھی وہ چیز یاد نہیں آتی دس نمبر سے لیکن یہ ساری چیزیں اس میں نہیں ہیں میں اپنی طرف سے بیان کروں بسے یہ صرف اختلاف کے اسواب میں یہاں سے لے رہا ہوں اختلاف میں آئے گا نا آپ آپ سنیں نہیں بھولیں گے انشاءاللہ اختلاف کے اسواب میں سے تیسرا سبب یہ ہے کہ حدیث تو پہنکتی لیکن اسے بھول گئے اس کو بند کر جو جرائے اس سلسلے میں ایک روایت جو ہے بخاری اور مسلم کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن خطاب کو اور عمار بن یاسر کو کسی سریعے میں بھیجا سریعہ اس کو کہتے ہیں اس جماعت کو کہتے ہیں جس میں خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہ ہو تو سریعے کے اندر انہوں نے بھیجا کھنڈی رات تھی اور رات میں جو ہیں دونوں کے دونوں ناپاک ہو گئے دونوں کو نائٹ فال ہو گئے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز نہیں پڑی اور عمار بن یاسر نے کیا کیا کی چونکہ تیمون کی حدیث ان کو معلوم تھی تو انہوں نے کیا کیا کہ اسی کو اوپر قیاس کرتے ہوئے پانی کے مٹی کے اندر ریت کے اندر اس طریقے سے لوڈ پوٹ ہوئے اس طریقے سے جانور لوڈ پوٹ ہوتے اور پھر اس کے بعد میں انہوں نے نماز کری جب یہ دونوں کے دونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمار بن یاسر جب انہوں نے واقعہ سنایا تو عمار بن یاسر کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہی کے موجودگی عمر رضی اللہ علیہ وسلم نے کہا اپنے دونوں ہاتھوں سے ایسا کرتے پھر حدیث کے اندر آتا ہے کہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھونکا اور اپنے چہرے کو مسا کیا پھر دونوں ہاتھوں کا مسا کیا یہ ہے تیمون کا طریق یہ تیمون کا یہ کہنی تک تیمون کرنا صحیح حدیث سے ثابت نہیں بخاری اور مسلم کی جتنی بھی حدیثیں ہیں انہوں نے صرف جو ہے کلائی تک مسا کرنا ثابت تھا اور صرف ایک مرتبہ زمین پہ مارنا ثابت ایک مرتبہ زمین پہ ماریں اگر زیادہ مٹی لگی ہے تو ایسے جھاڑ دیں یا اس کو پھونک دیں پھر چہرے کو مسا کریں پھر اس کے بعد میں دونوں ہاتھوں کو مسا کریں ایسے اور ایسے پہلے درونی ہیسے کا پھر پیرونی ہیسے مٹی ریت مٹی ریت ہو چاہے مٹی ہو چاہے پہاڑی ہو یا اسی طرح جیسے دیوار مٹی کی دیوار ہو یا دیوار کے اوپر غردوں گوبار ہو کہیں پہ بھی کٹ سکتے بس پاک ہونی شاید وضو اور اس دونوں کی لئے نہیں بس ایک ہی بات بہت سارے حالات ہیں پانی نہ ملنے کے حالت میں بیماری کے ویے سے پانی نہ ملنے کے ویے سے کیا صرف اتنا ہی ہے جتنا میں نے بتایا آپ لوگوں تیموم کے یہی طریقہ ہے بخاری اور مسلم کے اندر تیموم کا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ اپنے ہاتھ کو زمین پر ماریں غبار زیادہ لگتے ہیں اس کو یا تو جھاڑ دیں یا اس کو پھونک دیں پھر چہرے کمتھا کریں پھر اس کے بعد میں دونوں ہاتھوں کے اندر انہیں ہی سکا پھر اس کے بعد میں بیرونی ہی سکا جسم کی ناپاکی کی پاکی کیلئے ہے تو یہ وہی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بتایا کہ تمہاری اسی فتنہ کرنا کافی تھا تیموم کر لیتے کافی ہو جاتا لیکن تیموم کب کریں گے جب انسان کے پاس پانی نہ ہو یا پانی اتنا یا انسان جو ہے بیمار ہے وہ پانی استعمال کرنے کی تاقت نہیں رکھتا ہے یا یہ ہے کہ پانی اتنا تھنٹا ہے کہ اگر وہ استعمال کرے تو بیمار ہو جائے گا یا اس کی جان چلی جائے گی تو اس طرح کے حالات ہیں اس طرح کے حالات ہیں اس صورت میں جو ہے وہ تیموم کر سکتا ہے غزل کرنے کے بجائے تیموم کرے غزل کرنے کے بجائے تیموم کر لے کافی ہے لائف فاس کے سیچویشن میں لباس چینج کرنا ضروری نہیں ہے صرف اسے جس جگہ پہ منی لگ وہی تو میں بتا رہا ہوں کی اگر کپڑا گیلہ ہے تو صرف کپڑے کو ساف کر لیں گے یعنی اس کو دھل لیں گے اور اگر ہی سنے تو صحیح اگر کپڑا گیلہ ہے تو کپڑے کو ساف کر لیں گے یعنی پانی سے دھل لیں گے اگر وہ سوک گیا ہے تو پھر صرف انگلی سے خرچ دیں گے تب بھی کافی ہے انگلی سے خرچ دیں گے تب بھی کافی ہے اور یہ بھی بخاری و مسلم کے حدیث ہے عیسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے پہ منی کے نشان ہوتے تھے اور میں انہیں اپنے ہاتھوں سے خرچ دیا کرتی تھی اور اسی سے علماء کرام نے اسی ڈال کیا ہے کہ منی جو ہے پاک ہے اگر منی نا پاک ہوتا تو پھر اسی صورت پہ اسی کپڑے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز نہیں پڑ ابھی ابھی تو ہے نا آپ لو کوئی سوال لگ کریں تو ٹائم کے سطر ابھی ایک منٹ باقی ہی رہے گیا ہے یہ کہنا سے کہ اگر سوال ہے کہ اگر شہر اور بیوی نے صحبت کی صحبت کرنے کے بعد میں فجر کے وقت جو ہے غسل کرنے کی وہ طاقت نہیں رکھتے اتنی زیادہ سکھنڈی ہے کہ غسل کرنے کی طازت نہیں رکھتے کیا کریں گے نماز نہیں پڑھیں گے یا یہ ہے کہ نماز پڑھیں گے نماز پڑھیں گے نماز پڑھیں گے جی نماز نہیں پڑھیں گے کتنے ایک منٹ سوال ہے کہ شہر اور بیوی نے صحبت تھنڈی رات ہے پانی بھی تھنڈا ہے گرم کرنے کا کوئی کوئی ذریعہ نہیں تو ایسی صورت میں فجر کی نماز پڑھیں گے یا نہیں پڑھیں گے جو لوگ کہہ رہے ہیں نہیں پڑھیں گے اپنا ہاتھ ξیں نہیں تیموں کی بات نہیں کہہ رہا ہوں گا میں کہہ رہا ہوں کہ جو لوگ کہہ رہے ہیں نہیں پڑھیں گے اپنا ہاتھ displichen دماز ہر صورت میں پڑھیں گے وقت مقررہ پر نماز پڑھنا جو ہے فرض اور ہے پھر ایسی سورت میں ایسی حالت ہے تو اس کے لئے پاگی کا طریقہ یہی ہے تیموم کریں گے جس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امار بن یاسر کو بتایا کہ تیموم کر لیتے یہی کافی ہوتا ہے لیکن یہ اس صورت میں ہے کہ جب انسان کی جان جانے کے خطرہ ہو بیمار پڑھنے کا خطرہ ہو لیکن اگر ایسی حالت نہیں ہے وہ اگر غصر کر سکتا ہے تو پھر ایسی صورت میں غصر کر کے نماز پڑھے گا بس ایسی وہ شریعہ کا تذکرہ نہیں ہے ایسی بخاری اور مسلم کی روایت ہے امار بن یاسر کی روایت جیسا آپ نے بولا جو حدیث آپ نے بولا شاہد امیل قیل کا بلا ہم کی علاق بلا ان کو اہل الرائے بولتے ہیں اس لیے کہ انہوں نے رائے کو زیادہ استعمال کیا ہمیں اہل حدیث میں جو حدیث میں آمد کرنا ہے ایک اہل رائے جو سلام پڑھتے ہیں ہمیں ابھی وہی ہم بتائیں گے ابھی ہم جو یہ اسباب کے جو اختلافات بیان کر رہے ہیں وہ اس کے بعد میں جب سارے اسباب بیان کر دیں گا اس کے بعد میں آپ کا جواب خود اپنے سے لیتے ہیں کیکہ ہے یہ پچھلے حدیث کا ایک سوال ہے آپ نے کہاں کبھنا اور آج ایک دوری بیان کر دیں گے جی آج کا تو ہمیں سنا کر رہے گا اور آج کا نہیں سنا کر رہے گا عمرے کے وہ حدیث میں نے بتائیس ہے آج کا تو ہمیں سنا کر رہے گا آج کی اس درس میں ان دو چیزوں سے متعلق گفتگو ہو ہمیں سنا کر رہے گا